سولن میں نیپالی دیش بھکت آواز سنستہ دورا نیپالی سانسکرٹک کارکرم دو ہزار سترہ کا آئیو جن کیا گیا کارکرم میں نیپالی سینیما کے مہانائے کا راجش حمال نے مکہتیتی کے روپ میں شرکت کی سولن پہنچنے پر مہانائے کا راجش حمال کا سنستہ کے صدر سے انہیں جوڑ دار سواگت کیا راجش حمال نے نیپالی سینیما میں دو دشکوں سے زیادہ سمیت تک کام کیا ہے بے ابھی تک اڑھائی سو کے قریب فلموں میں ابھینے بھی کر چکے ہیں کارکرم میں نیپالی سنسکرٹی کو گائی کی وہ ابھینے کے مادیم سے نیپال کی لوگوں کا منورنجن کیا گیا کارکرم میں نیپالی نائیکہ وہ موڈل نوریتا شاہی موڈل عروشی مگر گائی کا بھاونہ آچاریا گائی کا وہ ہاسے کلاکار ملن ساپکوٹا سہیت کئی کلاکاروں نے پرستتیاں دے کر لوگوں کا منورنجن بھی کیا موسیقی اس موقع پر نیپالی سینما کے مہانائے کا راجیش حمال نے کہا کہ نیپالی لوگ پورے وشو میں فیلے ہیں اور بھارت تو نیپال کے لوگوں کے لیے کرم بھومی بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ نیپالی لوگ اپنی امانداری محنت اور وفیداری کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے سبھی نیپالی لوگوں سے امانداری و محنت سے کام کرنے کی اپیل بھی کی نیپالی لوگ بہت ہے یہاں بہت محنت کر رہے ہیں میں ہر جگہ جاتا ہوں ہوتیل میں ویسٹران میں پہ اور جگہ بھی جاتا ہوں نیپالی لوگ کافی محنت کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اپنا جو محنت ہے وہ محنت کریں جہاں بھی ہو نیپال میں نہیں تو یہی سہی اور کافی نیپالی لوگ کو ہندوستان اپنا جنموں بھی بھی تو نہیں مگر کرموں بھی بھی تو بن گئے ہیں اور کافی لوگ تو یہ بھی پیدا بھی ہوئے ہیں تو اچھا لگتا ہے ان کو اپنا ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے اپنا کام سے دھنگ سے کرنا چاہیے اور نیپالی لوگوں کا ایک اچھا نام ہے تو وہ نام کو قائم رکھنا چاہیے جو آنسٹی کے لیے پہچانتے ہیں جو وفادار کے لیے پہچانتے ہیں اس کو قائم رکھنا چاہیے میرے خیال میں